جالی اکاؤنٹس کیس سندھ میں رہ کر تفتیش نہیں ہو سکتی یہ بڑے باثر لوگ ہیں وزیراعلا سندھ یا ان کے باز کو کہیں باز آ جائیں آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں چیف جسٹس کا وکیل سے مقالمہ انور مجید کو کراچی سے پیمز اسپتال اسلام آباد منتقل کرنے کا حکم اے جی مجید اور حسین لوائی کو بھی کراچی سے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے جی آئی ٹی دس دن میں ریپورٹ مکمل کر کے سپریم کورٹ میں پیش کرے چیف جسٹس ٹھیکے داروں کو پیسے نہیں ملے اورنج چین پر کام بند ہے بروقت ادائیگی نہ کی تو لاغت مزید بڑھ جائے گی وکیل نائم بخاری کا سپریم کورٹ ریجسٹری میں بیان ٹھیکے داروں کے لیے پیسہ خون کی حیثیت رکھتا ہے دس دن میں معاملہ حل کر کے ریپورٹ دیں چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل پر واضح کر دیا اورنج چین منصوبہ ٹھیکے دار کمپنیز کو دس ارب تنتالیس کروڑ روپے کی ادائیگیاں نہ کرنے کا انکشاف رکوم کی ادائیگیوں کے لیے الڈی اے اور ٹھیکے داروں میں تنازعہ ٹھیکے دار کام سے زیادہ پیسوں کا تقاضہ کر رہے ہیں الڈی اے پروجیکٹ ڈائریکٹرز کو کام کی خود چیکنگ کر کے ریپورٹ مرتب کرنے کا حکم سپریم کورٹ انیکشن ہیلتھ کیر کمیشن کا بورٹ تحلیل کر دیا دو ہفتوں میں نیا بورٹ تشکیل دینے کا حکم کیسے کیسے لوگ بورٹ میں شامل کیے آپ سے تو بہت امیدیں تھیں چیف جسٹس ساکم نصار کا وزیر اسے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے مقالمہ یہ ادارہ ریگولیٹر ہے مگر وہاں پر سیاست ہو رہی ہے جسٹس ایجازو لحسن طریقہ کار کے مطابق میمبران کی نامزدگی کی گئی وزیر اعلیٰ نے منظوری دی ڈاکٹر یاسمین راشد کا جواب اونچی آواز میں بات کرنے پر چیف جسٹس میمبر بورڈ حسین نقی پر برہم آپ ہیں کیا چیف جسٹس کا استفسار میں اسلامیہ کالیج یونین کا سیکرٹری رہا ہوں حسین نقی تو پھر چھوڑیں بورڈ اور جا کر یونین چلائیں چیف جسٹس کا مقالمہ کیوں جاؤں مجھے منتخب کیا گیا ہے آپ سے عمر میں بیس سال بڑا ہوں میری بات پوری سنیں حسین نقی کا جواب بورڈ کو ہم نے ختم کر دیا آگے چلیں تم بتتمیز آدمی ہو عدالت سے معافی مانگو چیف جسٹس برہم حسین نقی نے عدالت سے معافی مانگو حسین نقی کو میری عدالت سے باہر لے جائیں چیف جسٹس رواما پیکے الائی میں بچوں کے ایک جگر کی پہلی پیونکاری ہوگی چیف جسٹس نے مریضوں اور رواحکین کو خوش خبری سنا دی جذبے سے کام کرنے والے دو ڈاکٹرز پاکستان آئے ہیں چلڈرن ہسپتال میں جگر کے مریض بچوں کی لمبی فہرست ہے پیونکاری کے لیے انڈیا جانا پڑتا ہے اور ویزا بھی نہیں ملتا چیف جسٹس کرسچن یونائٹیڈ ہسپتال کو کھنڈر بنا دیا ہسپتال کو اصل حالت میں ہر صورت بحال کرنا ہے چیف جسٹس کے کرسچن ہسپتال کی حالت ازار سے متعلق اس میں ریمارکس تین بجے یو سی ایچ میں پہنچیں گے چیف جسٹس کا ڈاکٹر یاسمین راشد سے مقالمہ تنخواہیں ناملنے پر شاہین ائرلائن کے پائلٹس اور دیگر ملازمین کا سپریم کورٹ ریجسٹری کے سامنے احتجاج ائرلائن انتظامیہ کے خلاف ناربازی انتظامیہ نے چار ماہ سے تنخواہیں نہیں دیں متاثرین کی چیف جسٹس سے انصاف کی اپیر لاری ارڈے میں مسافر خانے کی تعمیر پر حکومت اور بلدیہ اعظمہ میں سرد جن بلدیہ اعظمہ کا مسافر خانے کی ارازی کا این او سی جاری کرنے سے انکار لارڈ میر نے لاری ارڈے میں مسافر خانے کی تعمیر پر اعتراضات اٹھا دیئے شادرہ میں بھی مسافر خانے کی تعمیر میں مشکلات شادرہ میں مختص زمین پر ہائی پریشر گیس لائن کا گزر مقام فوری تبدیل کرنے کا فیصلہ الڈی اے کا چیف سیکرٹری کو مراسلہ چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا جلد انصاف کی افراہمی کے لیے ایک اور احسن اقدام اب منشاعت سے متعلق مقدمات کی سماعت ہائی کورٹ کا سنگل بنچ کرے گا دو رکمی بنچ صرف منشاعت کیسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں سنے گا اسپتالوں میں لڑائی جھگڑے توڑ پھوڑ روکنے کے لیے کمیٹی قائم محکمہ سہت سپیشلائز ہیلتھ کیر نی مشیرہ سہت پنجاب حنیف پتافی کو چودہ رکنی کمیٹی کا چیئرمن مقرر کر دیا بنگلہ دیش کو دو سال کے لیے ایزین کرکٹ کانسل کی صدارت مل گئی نازم الحسن ایزین کرکٹ کانسل کے سادھ منتخب احسان مانی کی سبراہی میں ایزین کرکٹ کانسل کا اجلاس ہم پرورشے لوہو کلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے فیض ام میلے کا دوسرا دن بھارتی مہمان جعوید اختر اور امجد اسلام امجد کی شرکت فیض احمد فیض کو خراج عقیدت پیش عدب سے لگاو رکنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت عدیبوں شاعروں اور طلبہ سمیت ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی آمد